موسیقی کچھ پانے کی ہو آس آس کوئی ارمہ ہو جو خاص خاص آشائے ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار ڈوستو میں بھوپیش آنند آج آپ کے سامنے دوستو کچھ کی باتیں کرنے آیا ہوں ہمیں لائف میں کرنا کیا چاہیے میں نے جب کلاس ڈویلس کے گرامنیشنز دیئے تو اس زمانے میں جیدہ آپشنز ہوتی نہیں تھی پھر میں نے بی کم کیا کیونکہ ڈویلس کے بعد ہم کچھ کریں نہیں سکتے آفٹر بی کم کیا اور بی کم بھی بہت اچھے کوالے سے کیا اور بی کم کرنے کے بعد اب کیا کریں دوستو یہ بات میں 20-12 سال پہلے کی بتا رہا ہوں کی کوئی آپشنز جیادہ لوگوں کے پاس بچوں کے پاس بچوں کے پاس ہوتی نہیں تھی because i am giving you counselling for commerce that what to do after in commerce stream دوستو جیادہ c a c a c a c a c a c a mba یہی چار پاس options available ہوا کرتی تھی اور c a ایک professional program مانا جاتا تھا اس زمانے کی بات کروں پھر دیرے دیرے c a c a اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میں آپ کو دل کی بات بتاؤں گا من کی بات بتاؤں گا کی میں نے c a بھی کیا میں نے c m a بھی کیا میں نے ifrs لینڈن بھی کیا اور بھی میں ابھی نئے کورس کچھ اور کر رہا ہوں تو میں شاید آپ کو جیدہ اچھا پاؤں گا کہ پہلے کیا تھا اور میں نے گلتی کھا بھی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسی mistakes بلکل بھی نہ کریں دوستو زمانے میں کاریر آپشنز ایتنی اوائیلیبل نہیں کیا کوئی ملتی نہیں کچھ کچھ تھی تردیشنل زمانہ گزرہ ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے مجھ کو دوستو لیکن ابھی زمانہ چینج آ چکا ہے سب کچھ بدل سا گیا ہے آج اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو میں پھر آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گا کہ یہ اس لیے بنایا کہ آپ کیا ہوں آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ آپ شایئے ہیں لیکن آج کے اس لیکچر میں میں بھوبیش آنر آپ کے سامنے سی اے ورسس اے سی اے کمپیر کرنے والا ہوں دوستو کی سی اے کریں گے تو کیا جو آپ کر رہے ہیں تو کیا یا سوچ رہے ہیں تو کیا اور اے سی سی اگر کر لیتے ہیں تو کتنی ٹائم لگے گا کتنی کاؤس لگے گی پیپر کوئن سے وگرہ 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 اس سبھی باتوں کا میں نے آج آپ کے سامنے چسچا کر لیے دوستو آپ کو جیسا پتا ہے کہ سی اے چارٹ اکاؤنٹنسی اگزامنیشن ہماری انڈیا میں ایک بہت بڑا اگزامنیشن مانا گیا اور بہت اچھا کورس ہے لیکن آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپشنز پہلے نہیں تھی آج کے پندرہ سال پہلے ہمیں CFA کے بارے میں نہیں پتا تھا ACC کے بارے میں نہیں پتا تھا IFRS کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن آج ہمیں سب کچھ پتا ہے اور لائف لائف کا اگر آپ سپین دیکھیں تو دوستو آپ کا فوکس مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری thought process ہے ہمارا جو فوکس ہے جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے گھوٹ کم ہو گئے کیونکہ ہم آج کل جیادہ ٹائنگ فیزمک میں جیادہ انساگرام میں جیادہ ورڈساپ میں لگا رہے ہیں سبھی کر رہے ہیں اس کا مطلب اگر ہمیں اپنا لائف کو پلان کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے 12th کے بعد کیا کرنا چاہیے 10th کے بعد کیا کرنا چاہیے یا میں آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ACCA کرنا چاہیے دونوں ہی کر لینے چاہیے تو دوستو آج ہم بالکل دھیان سے سوچ سمجھ کے بیٹیں گے اور بڑے بڑے دھیان سے پیار سے اور آپ ان باتوں کو سمجھیں گے کہ یہ بات ہے سچ میں ہی ٹھیک ہے اور اگر ٹھیک ہے تو آپ اس کو فاؤلو کریں گے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ سب کے ساتھ ہو دوستو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ ہمیں سارے پورٹ کرنا چاہیے مجھے گائیڈنس نہیں تھی تو میں نے CAB complete کیا پھر CS بھی کر لیا پھر ICW بھی کر لیا اور مانیے میں نے کوئی سارے سارے پیپر سے ملتی ہے جب آپ CS complete کر لیں تو ICMB میں ملے گی اسی طرح سے اگر آپ CS میں ملتی ہے لیکن میرے وہ لگا ویسٹ ہوگا پہلے میں complete کروں پھر دوں تو میں نے پڑھائی 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 اور پڑھائی اور اپنی جوانی کے ساتھ لگا دی اس میں جو آپ بھی لگا رہے ہوں گے جو ستو بٹ نیچول ہے جب ہم بی کام کے بااد جب ہم بی کام کے بااد آتے ہیں تو ہماری ایج ٹونٹی ون یرس ہو چکی ہوتی ہے society society کچھ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہمارے پیرنٹس جنہوں نے اتنے بھرشوں سے تکرسیا کی ہے وہ بھی ہمارے سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتی تو سوال ہی آتا ہے کی ہمیں کیا کرنا چاہیئے Along with 12th ہی کیا کر لینا چاہیئے Along with become ہی کیا کر لینا چاہیئے تو میں آج آپ کے سامنے اسی چیز کا خلاسہ کرنے والا ہوں کی آپ کو آپ نے supposedly 12th کر لیا اور آپ اب یہ سوچ رہے ہیں کی میں کیا کروں تو دوستو 12th examination آپ نے دیئے اور آپ نے commerce لیا ہوا ہے اور commerce میں بھی mathematics لیا ہو یا نہ لیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ کے پاس چوائس ہے مان رہے کہ یہ دو ہی چوائس ہیں ایک سیئے کر سکتے ہیں یا ایک global اکاونٹنٹ اگلو بل ڈگری اے سیئے کر سکتے ہیں تو میں کیونکہ پہلے ہمارے پاس یہ options نہیں تھی تو میں آج کے سینیریوں میں یہ کہوں آپ کو کہ دوستو اے سی سیئے ہی کرنا چاہیے اب میری بات کو آپ ڈاریکٹلی مان لیں میں نہیں چاہتا میں آپ کے سامنے ابھی ایک ایسا ڈیفرینشیل ٹیبل بڑا ہوں آپ کو خود لگے گا اور آپ گوگل بابا کی ہیلپ لیں گے میری اس لیکچر کے بعد میرے اس ویڈیو کے بعد آپ میری بات پہ ایک دم وشواست نہیں کریں گے گوگل بابا سے پوچھیں گے بیٹے بڑے سارے اور آپ کو اس کے بات سچ میں پتا چلے گا جو میں نے کہا آپ کے لئے بالکل ٹھیک ہے میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میں کمپیر کر رہا ہوں کہ سیئے اور اے سیئے سیئے کو کمپیر کریں تو سیئے میں تمازتا ہوں ایک سٹیٹوٹری آثورٹی ہے ہماری انڈیا میں ہماری انڈیا میں اگر ہم بات کریں تو سیئے کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک سٹیٹوٹری سامنگ آثورٹی ہے کہ آپ اے پریکٹسنگ چارٹرڈ اکاؤنٹر آپ فائننشل سٹیٹمنٹس میں سگنیچر کر سکتے اور یہ جو جتنے بھی سٹیکھولڈر ہیں وہ بیلنشیٹ جو سائن ہوتی ہے اس کے بعد جب سیئے سائن کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ بیلنشیٹ یہ فائننشل سٹیٹمنٹس یہ اے 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 ایف پی اس میں اتنا جادہ گھوٹالے کی آشنکار نہیں ہو سکتے دوستو سیئے میں ہمارے پچھلے لازت تین چار ڈیکیٹس کی بات کریں سیئے انسٹیٹوٹ 1948 میں لگ بگ سٹارٹ ہوا جب ہمارا دیش آزاد ہوا تو اس کے بعد لیکن اگر آپ اے 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 ایسی کی بات کریں تو دوستو یہ 1904 سٹارٹ ہوا لندن میں اس کا مطلب اس کی اتنی سو ڈیٹھ سو 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 سان پرانی لیگیسی ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میرا اس ویڈیو کی تروں جڑا سا بھی مان بھی موٹیویٹ کرنے کا نہیں ہے کہ آپ سے یہ مت کریں اگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو آپ کے سامنے دو تین اوپشنز ہیں تو اس میں سے کون سی اوپشن بیسٹ ہے پاؤ باجی بھی ہے دہی وڑا بھی ہے مسالہ ڈوسا بھی ہے اب کھانا ایک ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس time limited ہے آپ کے جو جوانی کے سال ہیں دوستو 21 سال سے لے کر 25 کے اندر اندر تک ٹائم کم ہے سبیں کم ہے دوستو یہ آپ کی life کے prime years ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آج کل کے جو بچے اس میں کوئی negative بات نہیں ہے ان میں وہ patience نہیں ہیں جو پہلے زمانے میں تھی وہ آج کل جا 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 کیونکہ جانتے ہیں return on investment یا return on time کہ اگر آپ نے اتنا time لگایا تو اس میں کیا return اگر میں MBA کرتا ہوں اگر میں top 10 technology سے کرتا ہوں جتنی آپ labor لگا دیتے ہیں آپ جتنا hard work لگاتے ہیں آپ اپنی life کے 5 سے 6 سال لگا رہے ہیں دوستو ایک CA کی ڈگری کرنے کے لیے یا CS کرنے کے لیے میں average لے رہا ہوں کہ چار پانچ سال لگی جاتے ہیں پر اگر آپ ACC تو دوستو آپ کا پاس اتنا time نہیں لگتا تو میں میں نے ایک آپ کے لیے بڑی اچھی سی تیبل جیسے اندین چارٹر چارٹر آپ اس ٹیبل کو اگر دھیان سے دیکھیں تو میں نے CA کرتے ہیں تو کتنے papers دینے پڑتے ہیں fees کتنی لگتی ہے time کتنا لگتا ہے آپ کو سیل میں کتنی ملے گی job prospects کیسے ہیں کون سی country میں ملے گی versus ACCA ACCA تو ایک بات میں چاہوں گا کیا آپ اگر اس سلایڈ کو لکھ لیں تو بہت ہی بڑی آ رہے گا کیونکہ آپ کا time بڑا important ہے تو 19 papers دینے پڑیں گے جو CPT PCC final ان کے groups ہیں آپ کو بتائیں total مکنس پیپر دینے پڑیں الگ الگ fields financial management law business laws reporting ethics texas direct texas indian tax laws indian course but اگر آپ ACC دیکھیں تو دوستو اس میں کل ملا کر 13 13 papers ہی دینے پڑتے ہیں 14 اس لئے ایک پیپر ایک ایک چھوٹا سا ہے تو بانیے کہ آپ کو 13 13 papers ہی دینے اگر آپ ACC اس کا مطلب یہاں 19 اور یہاں 13 اب ایک بچے نے کہا اب ایک paper کم ہے تو اس کی value زیادہ کیسے آئیے دیکھتے second point آپ indian CA 10 پلس 2 اس کا مطلب 12 کے باد CPT کا پیپر دیدیں تو آپ CA جیسے CPT ہو جاتا ہے پھر آپ اس کے باد انٹر میں آسکتے ہیں پھر جب لگے گی پیٹے CA کے اندر آپ پیپر دینے چار پیپر چاروں پیپر پیپر ایک ہی بار میں ریپیٹ کرتا ہوں one time you have to clear in all 4 پیپر in that you have to at least get minimum 40 bucks in each paper and average 50% box and you have to one paper and three papers and three papers and three papers and your paper you have to one paper because here applied knowledge and practical knowledge and have to repeat c a c a c c c and material and books and coaching because some questions have to but practical life when as an accountant you have to solve practical cases for example you have to work as as a good finance officer your hospital goodwill is up or a customer x is not his services he 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 a 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 کسٹمر کو کیا کرے گا وہ کمپلینٹ کرے گا وہ فیس بوک میں ڈالے گا وہ جو سوشل سائٹ سے اس میں کمپلینٹ لکھے گا کہ ہسپٹل ایسا ہے ایسا ہے ایسے 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 دوستو میں آپ کے سامنے ایک ریل فیکٹ ایک ریل بات ایک ریل اپنوں سے اپنی سی بات لے کر آیا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ پہ ڈیفرنس کیا ہے اور آپ اس بات کو اگری کریں گے کیا ڈیفرنس ہے تو پہلا اس میں 19 بے بس ہے اس میں 13 بے بس ہے اس کی ایلیجیبیلیٹی 10 پلس 2 آپ 12 کے بعد رہ سکتے ہیں اور ACCA کا یہ جو کورس ہے آپ 10 کے بعد اس کا مطلب 11 کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے 11 پہ ساتھ ساتھ کر دیا تو آپ بی کم کرتے کرتے ACCA کوالیفائیڈ بن سکتے ہیں بہت اس میں 3 سال کا آپ کو working experience چاہیے at least papers کو سارے clear ہو سکتے ہیں پھر 3 سال کا working experience کے ساتھ ساتھ آپ earn کرنا start کر دیں گے جیسے ہی آپ graduate بن گئے اس کا مطلب 21 سال کے بعد آپ کی ارمی کھل ہو سکتے ہیں اور میں چھوٹ بھی موڑ رہا ہوں دوستو آپ سائٹ میں دیکھئے آپ google baba سے پوچھئے آپ big five سے پوچھئے ان کے پاس جو availability ہے اگر آپ نے پہلے 3 papers f1 f2 f3 بھی clear کر لیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو 40 سے 50 یار per month اس کا مطلب 4 سے 5 لاکھ روپے تک کی pay مل سکتی ہے آپ آپ سمائے رہے ہیں تو دیکھئے میں میں نے ڈیفرنس بنایا ہے یہ 19 papers ہیں وہ 13 papers ہیں یہ 10 plus 2 eligibility یہ 10th کے بعد کر سکتے ہیں ڈوریشن پیٹے 5 سے 7 سال لگی گاتے ہیں مجھے 4-5 سال لگ گئے کیونکہ اس میں آپ کا group clear ہے paper clear نہیں ہے پر اگر آپ یہاں پر دے گے تو 1 to 2.5 years پیٹے ہر روز ہر دن آپ paper دے سکتے ہیں سوال ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اس کی conceptual knowledge clear ہو اور سارے papers بیٹے case studies کی روپ پہ آئیں گے آپ کو وہ case studies بتائیں گے اور آپ کو as an accountant as a finance officer اس case study کو solve کرنا ہے یہ ہے خوبصوردی ACC ہے کہ کوئی formulas یاد نہیں کرنے سب formulas آپ کے سامنے ہوں گے آپ کو بس وہ case پڑھنا ہے اپنی knowledge کو apply کرنا ہے اور اس کا answer لے کر آنا ہے دوستو 6 to 7 percent یہ سب جانتے ہیں کہ ہماری انڈیا میں CA کا result دیکھیں تو 6 to 7 percent ہے اور دوستو ACC ہے اب آپ یہ سوچ جاؤں گے یہ 50 to 55 percent کی اگر past percentage ہے تو یہ course بڑا easy ہوا دوستو ایسا نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں consolidated balance sheet اگر آپ انتر میں کرتے ہیں Indian CA میں تو ان کے foundation level میں starting level میں 11th class کے level میں consolidated balance sheet اگر ایسا ہوتا تو jobs available ہی نہیں ہوتی اگر ہم نے جابا ACCA بنا دیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں 50 to 59 percent pressure of passing one group at a time in CA اگر میں ACCA کی بات کروں تو آپ کو ایک ہی paper clear کرنا ہے ایک باری میں آپ کو سارے papers clear نہیں کرنا ہے rewrite the entire group but in this case you have to rewrite only the one paper supposedly آپ نے F1 F2 F3 team papers دے 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 تو آپ F1 میں اگر آپ کا clear نہیں ہو اور F2 F3 clear ہوئے تو F2 F3 cleared ہے آپ کو دوبارہ سے ایک ہی paper دینا پڑے گا اس کا نام ہے F1 no exemptions اور دوستو CA میں کوئی exemptions نہیں ہیں یہاں پہ بڑے سارے exemptions ہیں اگر آپ CA Inter کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ papers میں exemptions ہیں اگر آپ CA qualified کے بات کر رہے ہیں تو آپ کو چار papers ہی دیں ہیں total 13 میں سے اس کا مطلب there are so many different exemptions graduate کے بات کریں گے تو آپ کو کچھ exemptions ہیں لیکن میں recommend کر ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو دوستو 11th class onwards ہی آپ اس course کو opt کریں آپ google سے دیکھیں job availability کو دیکھیں اور اس کے بات کوئی ڈیسیزن لیں میں گوگل بابا کے سامنے گیا اور میں نے پوچھا جیسے کہ ACCA کیوں کرنے کے بات آپ کے پاس کیا کیا آپ پرچولیٹیز ہیں اور میں نے ڈالا jobs search finance and jobs in Asia pacific ڈالا وکتا your a b ڈالا ڈالا اگر آپ دیکھیں اندین سیئے تو ایسا آنسان سانس اگر آپ گر سکتے ہیں کسی اور کنٹری میں نہیں کسی اور کنٹری کی خانچلا سید پر تو آپ کو سانسین اگر این اگر آپ اکر ایک اج پیپر موکر چاہتا ہے اگر آپ ایک اگر آپ کنٹریز کو دیکھیں تو کچھ کنٹریز میں ایک ہاتھ پیپر دینا پڑتا ہے وہ بہت ایسی ہوتا ہے جو لوکالالالز سے فر گرمپل سنگابور یوں ہی میں کوئی پیپر نہیں ہے آپ درکلی آئیسے to can work as a global accountant as a signing authority even in Hong Kong there is no need to give any paper extra paper other than these 30 چکار ایک دیunnnal fandayи کچھا لکل تک ساگر ہو seen وہ کچھ ہٹ کے ڈفرین ہے جیسے سنگاپر میرے کچھ دوست میرے کچھ فرینڈس میرے کچھ ستونیٹس سنگاپور گئے ہوا دیو تومائیج کے بعد چائل گئے یا ایسے پراسویکھ سنگاپر اور ان کو سییے کے پاس ادھا جاپ نہیں مل رہی کئی دوستوں نے کئی سٹوڈنٹس نے سوال یہ ہے کی ایسی ایس آپ لوگ ڈگری دوستو اس کے بڑے سارے بینفیٹس ہیں لگبر کاؤس کی مالک کرے تو دو سے دھائی لاک روپے لگ جاتے ہیں اس میں اور اگر آپ اندین 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 سی اس کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے دو اور دھائی لاک روپے لگا کر اگر آپ اتنا ریٹرن ارن کر رہے ہیں it is a very very good course very good program اور اس میں الگ الگ سبجیکس ہیں quarterly papers ہو سکتے ہیں آپ پیپروں ڈیمان کر سکتے ہیں آگے دیکھیں گا کر سکتے ہیں یہ سائنس کو آپ چیک کریں کون سی کنٹریز میں کتنی دیکھیں براؤز جو بائی لوکیشن آپ کو لوکیشن وائز جو ایسی ہیل پر تک بہرین میں کتنی ہے کموڈیا میں چین میں ہمکانگ میں اندیا میں اندونیسیا میں اراک میں جورڈن میں کوک میں اس کا مانہ آلدھألڈ کنتریز میں آپ آنام سے چیک کر سکتے ہیں آفتر دار میں نے ایسی گوگل میں کوشن ڈالا ریلی ورسی اے پر آئی چیک ایسی ای آئی is the only one qualification that allows a person to practice as a chartered acquaintance in india why یہ گوگل کر رہا ہے میں ہی ٹی کیاہا while ACC A is the one qualification that can be called a truly global Chartered Accountancy Classification اس کا مطلب ACCA ایک Global Qualification ہے اور CA ایک Indians Classification ہے تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ jobs کے availability کے حساب ریکوگریشن کے پوائنٹ سے fees involvement کے پوائنٹ سے آپ کی life کے time duration کے involved سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ACCA is the best جیسے شاروک خان کہتا ہے I am the best سلمان خان کہتا ہے I am the best تو میں کہتا ہوں ACCA is the best اس میں میں یہ بلکل بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ CA خراب نہیں ہے CA خراب ہے میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس الگ 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 options ہے جو پہلے زمانے میں نہیں تھی تو آپ ان options کو opt کریں اور الگ الگ جاگا ڈگری لے کے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے میں آپ کے سابنے جیتا جاتا ہے example میں نے بڑی سارے ڈگریز کی میں آج آپ کو دل کی بات بطا رہا ہوں کہ ایک ڈگری کرنا بھی more than enough ہے but آپ اس میں excel کیجئے اس میں اپنی knowledge کو apply کیجئے اس میں آپ آپ اپنی اپنے basic concept کو use کیجئے rather than اتنا سارے course کر کے بنا کسی basic knowledge کے آپ کہیں پہ بھی stand نہیں ہو پائیں گے دوستو along with this اگر آپ WECOM کے ساتھ 12 کے ساتھ ساتھ کچھ basic computer skills کر لیتے ہیں جو بڑی important ہے کسی بھی industry میں کسی بھی sector میں basic presentation skills کر لیتے ہیں basic basic personality development skills کر لیتے ہیں تو دوستو یقین مانیے آپ کا pay scale starting سے ہی کافی اچھا ہونے والا india میں رہتے ہیں اور ACC qualification اگر آپ کے پاس ہے تو دوستو 2-3 lakh روپے starting salary رہی ہے اور اگر آپ UK میں دوستو چار سے پانچ لاک روپے indian روپی because there is a difference in rupee and all other currencies you are getting a point so it means and 20 20 سال کے ہو چکے ہیں अ आप 5-6 साल बड़े prime है जवानी के साल है यह अगर आप बड़िया तरह से invest कर दिये तो आने वाला समय बहुत अच्छा आप अगर आप यह ठीक नही किये तो आने वाला समय ठीक नही होगा मेरी आप सभी से शुप काम नहीं सभी को मैं मन से शुप काम देना चाहता हूँ ACC के बारे में और जादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों में आने प्लीज कंसोर्म दिस तो दोस्तों इन ही बारतों के साथ मैं रुपेश अनल आज आपके समय इस वीडियो को ये कहना चाहरा हूँ कि आप इस वीडियो की MSMGA और थिंक अहेड इस वीडियो में इस वीडियो में अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट मैंने आपको बजाने की कोशिश किये और आने वाले दुनों में बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड गरूँगा इसमें कितने पेपर्स हैं ओर डीप में जाएंगे पेपर्स आपको कम्टूटराइस देने पड़ते या नहीं देने पड़ते एक्सांक्शन्स कितनी है किसको कितनी एक्सांक्शन्स मिलेंगी मैंने उन साबके टेबल्स प्रिपेर कर दी मैं सबी कुछ दूँगा आपको भी एपी भी जॉली بیچیل فرمی